الحمدللہ سوال کیا گیا ہے کیا بہتر ہو رہے ہیں صرف جہاد کرنے والوں کے لیے ہیں یا عام جنتیوں کے لیے بھی اچھا اس کا جواب یہ بہتر ہو رہے ہیں اچھا آسکال جو مووی ٹرین کر رہا ہے اسے پہلے بھی دکھرلہ سٹوری اور بھی بہت ساری موویز بنا کے اسلام کو بدرام کرنے کوشش کی جاری ہے جو کوئی بھی اسلام کو بدرام کر رہا ہے کسی بھی دریئے سے الحمدللہ اسلام اتنی تیزی کے ساتھ فیلہ ہے اتنی تیزی کے ساتھ اسلام کو لوگ ایکسپ کر رہے ہیں جو پڑھا لکھا تبکہ آئے وہ سمجھ گا جو اس لی کر رہا ہے جو کوئی بھی اس کو تاثر کا چشمہ اتار کر جو دیکھے گا اسلام کو پڑھے گا نا انشاءاللہ وہ اسلام کی جو خوبصورتی ہے اس کو اپنانے سے پیچھے نہیں ہٹے گا تو اصل میں جو ہوتے ہیں اسلام کو بدرام کرنے والے ہیں یہ اسلام کے تو دشمن ہے ہی ہیں یہ ملک ہندوستان کی بھی دشمن ہے یہ ہندوستان کی بھی دشمن ہے کیوں یہ چاہتے ہی نہیں کہ ملک ترقی کریں یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہندو مسلمان بھائی چارہ برقرار رہے گنگا جمنی تحزیب برقرار رہے یہ چاہتے ہیں صرف ہمارا نوٹ چمکنا چاہیے ہماری تیجارت چمکنی چاہیے ملک کے اندر کچھ بھی ہو چھگڑا و فساد ہم سے نہیں مطلب ہمارا نوٹ چمکنا چاہیے ان کو یہ مطلب یہ انگریزوالے رویش پر ہیں انگریز کیا کرتے ہیں اختلاف کرو حکومت کرو کہ جھگڑا فساد کچھ بھی ہو حکومت ہم کو کرنا ہے یعنی ہم آپس میں جھگڑا فساد کچھ بھی کرے ان کی نوٹ چمکنی چاہیے ان کا کمائی ہونی چاہیے ان کے پیچھے کا مقصد یہ ہے بہتر ہو رہے ہیں کہ جو دکھائے گا اس کے پیچھے کا مقصد یہ بتایا گیا جید کو آتم پھیلاو دشت گربی پھیلاو اور کیا کہتے ہیں قتل کرو جہاد کرو جہاد کا ڈیفینیشن بھی غلط سمجھے گا انہیں جہاد کرو تو اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں بہتر ہو رہوں سے بیلکم کرے گا استغفراللہ عوضی بللہ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ فضل پانی بہانہ اس اسلام دھرم کے اندر گناہ ہے تو بے قصوروں کا کھون بہانے کی اجازت کہاں سے مل جائے گی قرآن مقدس کے اندر ہے سورہ مائدہ آیت نمبر بتیس میں بارہاں یہ پڑھی جاتی ہے آیت من قتل نفس تن بے غیر نفس نو فسادن فی الارض فکرنما قتل الناس جميع ومن حیاء فکرنما حیاء الناس جميع کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین فساد کے علاوہ قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی بخشی تو یہ اسلام ہے کہ بے قصور قتل ہونے سے بچا لیا تو پوری انسانیت کو بچا لیا اس نے اگر کسی نردوش بہتتی کہ کسی نے قتل گیا تو ساری انسانیت کا قاتل ہے یہ اسلام ہے آپ اصل اسلام کو چھوڑ کر اسلام کے جو باتیں ہیں جس کو آپ سمجھ نہیں پائیں بہتر ہو رہا کہ بس ایک چیز لے لیا اس کے پیچھے کا مقصد نہیں سمجھ پائے آپ نے بس اٹھا کے اور اس کو بس فلم بنا دیا غلط تصویر پیش کر رہے اسلام کے افسوس کی بات ہے ہر کسی کو جنت نہیں ملے گی بس جھگڑا فساد کر لے آتنگ فلانے سے جنت مل جائے گی نہیں کس نے کہا کہ آتنگ فلانے سے جنت مل جائے گی کہاں پر لکھا ہوا ہے قرآن حدیث میں کہاں پر لکھا سکتا ہے نہیں دکھا سکتا ہے بلکہ قرآن حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے آتنگ فلانے سے فساد فلانے سے بے قصور قتل کرنے سے منع کیا گیا کسی کے گرجہ گھر کسی کے پوجہ اسطل کو نشت کرنے سے منع کیا گیا ہے یہ اسلام ہے قرآن مقدس کے اندر شرع عراف آیت نمبر چھپن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی شاہد فرماتا ہے کہ اور زمین میں اسلاح کے بعد فساد مت کرو سورہ بقرآ آیت نمبر دو سو پانچ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی شاہد فرماتا ہے اور جب پیٹ فیر کر جاتا ہے تو ملک میں فساد ڈالتا اور کھیتی اور مویشی کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ فساد کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا ہے جو اللہ فساد کرنے والوں کو آتنگ کھلانے والوں کو نہیں پسند کر رہا ہے وہ اللہ جنت اور جنت میں حورے کیسے دے دے گا؟ یہ تحمت لگانا ہو ہاں جنت ملے گی کن کو ملے گی؟ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ جو ہے جو قانون ہے اللہ کے بتائے ہوئے اس کے مطابق جو زندگی گزارے گا اسے جنت ملے گی جو قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارے گا اسے جنت ملے گی جو توحید کے مطابق زندگی گزارے گا اسے جنت ملے گی جو شرط سے لوگ نہیں کوشش کرے گا اور توحید کے راستے پر رہے گا سچ بولے گا جھوٹ نہیں بولے گا کسی کا مال ناجاز نہیں کھائے گا کسی کا پروپٹی نہیں قبضہ کرے گا کسی بے قصور کو قتل نہیں کرے گا کئی چیزیں ہیں جنت میں جانے کے لئے جنت اتنا آسان نہیں ہے تو جیسے اللہ سبحانہ وتعالی دنیا کے اندر انسان کی سکون کا خیال کیا کہ انسان کو اس کو بیوی کے شکل میں عورت دیا اسے سکون حاصل کرتا ہے تو نسلمانوں میں بھی اللہ رب العالمین نے عورت کو نعمت قرار دیا کہ نعمتوں میں ہم دنیا کے اندر دے رہے ہیں اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان مردوں کو جنت میں بھی اس نعمت سے نوازے گا تو خوروں کا بس یہ تصور ہے جو قرآن مجیر اور احادیت سے ضابط ہے قرآن میں خوروں کی تعداد کا کئی ذکر نہیں کہ 72 ہے کہ 73 ہے کہ 74 ہے کہ 75 ہے بعض اسرحی احادیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومین کو جنت میں دو خوریں ملیں گی جن کا نکال اللہ سبحانہ وتعالی کرا دے گا اللہ سبحانہ وتعالی ان کی دو بیویاں دیں گے اللہ حبی بخاری شریف حدیث انبت تینیزہ دو سو پہ تعلیت موسیلی شریف حدیث انبت 2834 تو محدثین نے لکھا ہے کہ جیسے قرآن میں دو جنت اور دو چشموں کا تذکرہ ہے اسی طرح دو بیویوں کا بھی دکھر کیا گیا ہے ہاں جہاں تر بہتر خوروں کا تعلق ہے اس کا تذکرہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے مشہور محدثین نے یہ بات سراحہ سے کہیے مثلاً اللہمہ ابن تیمیان اور اللہمہ ابن کثیر اللہمہ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ اللہمہ ابن قیم جوزی صحیح حدیث میں دو بیویوں سے زیادہ کا تذکرہ نہیں ہے ہاں یہ بات درست ہے کہ بہتر حدیث اور روایات میں بہتر خوروں کا دکھر ہے یہی نہیں بلکہ بعض حدیث میں سو پانسو چار ہزار بلکہ آٹھ ہزار خوروں کا دکھر ہے لیکن یہ تمام حدیث ضعیب بلکہ ان میں بہتر موضوع یعنی منگڑت ہے اور رہی بات چلو بہتر خورے کیا ان کو ملے گا جو فساد کریں گے جو قتلگارت کریں گے جو آتنگ فیلائیں گے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کہا کہ ان کو دو بیویاں ملیں گی وہ شرم حیاء والی ہوں اور نکاح ہوگا بقائے طور سے عزت کی زندگی اللہ سبحانہ وتعالی دے گا جنگی تو انہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے انہیں ہندوستان کی بیٹی جب بکنی میں گھومتی تک تکلیف نہیں ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی ہماری بہن ہندوستان کے اپنی جسم کی نمائش کر لی ہے گھر ملکوں میں لوگ دیکھ رہے اندوستان کے اندر بھی لوگ دیکھ رہے تب ان کی گھرت کھا جاتی ہے مر جاتی ہے گھر تب ان کی گھرت نہیں جاکتی ہے تب ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے جب وہ رسی پہن کے پہلتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ لیواز پہن کے گھومتی رہتی ہے تب انہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان گھرانوں کی جو بیٹیاں عزت کے ساتھ ان کو زندگی دیا ہے اسلام نے جو عزت سے تحفظ سے رہ رہے ہیں اسلام کے اندر اس کو نکالا جائے برہانہ کیا جائے اور ان کے جسم کی نمائش کی جائے تو ان کو دل کی تسکیر ہوئی یہ یہی چاہتے ہیں اس لئے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ اسلام کو بدنام کرنے اور ساتھ جہاد کا نام خراب کر رہا ہے جہاد کہہ رہا ہے جہاد کا definition کیا ہے جہاد مطلب وہ تر جدو جہاد کرنے ایک لڑکا ایک بیٹا اپنے ماتا پتا کی سیوہ کر رہا ہے ماں باپ کے خدمت کر رہا ہے تاعت پامہ برداری کر رہا ہے جہاد کر رہا ہے ایک شوہر اپنی بیٹھ بچوں کے لئے کما رہا ہے پردیش میں باہر یا ملک کے اندر کما رہا ہے کب تکابش کر رہا حلال طریقے سے کمانے کوشش کر رہا ہے وہ جہاد کر رہا ہے ایک آدمی سچ بولنے کوشش کر رہا ہے جھوڑ نہیں بول رہا ہے حرام نہیں کھا رہا ہے حلال طریقے زندگی گزار رہا ہے وہ جہاد کر رہا ہے ایک آدمی توحید کی دعوت دے رہا ہے توحید ایک اللہ کی طرف بولا رہا ہے لوگوں کو شرک و سروکری کوشش کر رہا ہے وہ جہاد کر رہا ہے ملک کے اندر امن و امان پیدا کرنے کوشش کر رہا ہے لوگوں کی مدد کر رہا ہے بغیر چہرہ دیکھے کی ہندو ہے کی سکھ ہے کی کرسچن ہے کی کون ہے صرف انسان دیکھے وہ مدد کر رہا ہے خیر خواہی کا کام کر رہا ہے بھلائی کی طرف بولا رہا ہے بڑائی سروک رہا ہے جہاد کر رہا ہے جہاد کو سمجھ کیا رکھا آپ لوگوں اس کو تھوڑی جہاد کہتے ہیں کہ قتل گارت کو عام کر دے بے قصروں کو مردر کر دے بے قصروں کو مار دے وہاں دھماکہ کر دے اس کو جہاد یہی سمجھ رہا ہے آپ لوگوں نے جہاد فلی جہاد کو سمجھئے یہ پاک لفظ کو بدنام نہ کرے اللہ کیلئے بھلے جہاد کو سمجھئے اچھے سے ٹھیک ہے تو خورے ملیں گی لیکن کن کو ملیں گی جو اللہ کے بتا ہوئے زندگی گزاریں گے ایسے ہیں تو ان کو ملیں گی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے لوگ کیا ہے نا کہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ جو اسلام کی حقانیت کو جاننا چاہتا ہے جو اسلام کی خوبصورتی کو جاننا چاہتا ہے اسلام پریب آئے گا اسلام کی سپیسلش سے پوچھے گا الحمدللہ ہماری اسلام نے اپنے ملک سے محبت کرنے کی تعلیم دی ہے جب انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کیا تھا غلام بنا دیا تھا تو الحمدللہ اس وقت کے علماء اہل حدیث تھے علماء اہل حدیث تھے جو جہاد کا اعلان کر دیئے تھے انگریزوں خلاف جو ملک کو آزاد کرانے میں اپنے خون پسینے کو لگا دیا یہ صرف میں نہیں کہتا بلکہ ہندوستان کے پہلے وزیر عظم پنڈی جواللال نہرو اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ نہرو جی خود اپنی زبان سے کہا تھا ہندوستان کے تمام لوگوں نے آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں ان تمام قربانیاں کو ایک پل رہی میں رکھا جائے اور علماء سلق علماء علی حدیث صادق پور کے قربانیاں کو ایک پل رہی میں رکھا جائے تو علماء علی حدیث صادق پوری قربانیاں بہت زیادہ ہیں الحمدللہ یہ ہمارے پرووجو کی قربانیاں ہیں بہت سارے علماء اکرام نے کتابیں لکھی ہیں ان کے نام ہیں ہندوستان کے آزادی میں ان کا کردار ہے مسلمانوں کا اس وقت کہ ہندو بھائی تھے اور ہمارے مسلمانوں میں جو علماء اکرام تھے ان سب مل کر ہندوستان کو آزاد کرایا ہے علماء شاہ اسحاب دہلوی رحم اللہ علی اور اسی طرح کے سید احمد صلیفی بریلوی شہید رحمت اللہ علی علماء شاہ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علی دہلوی جو تھے اور شیخ القل فلقل میاں سید ندیر حسین مہدی دہلوی رحم اللہ علی اور علماء حسین احمد بطالبی سید صدیق علی صادق پوری سید احیاء علی صادق پوری سید حیدر علی راب پوری مولوی کرامت علی جون پوری کتنوں کے بات لمبی ہو جائے گی مختصر یہ خلاصہ کلام یہ صرف پروپ گنڈا کیا جا رہے مسلمانوں کو پتنام کرنے کے لیے اسلام کو پتنام کرنے کے لیے اسلام کو پتنام کرنے کے لیے اتنی ہی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلے گا لوگ اسلام کو اپنائیں گے اسلام کی جو حقانیت ہے اسلام کی خوبصورتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے اس کے سٹڑی کرنے کے لیے لوگ اور قریب آئیں گے اور سنگھیں گے اور جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ اسلام پھول کریں گے اسلام میں کوئی زبردستی تو نہیں کہ کسی کو لاتھی سے اور کلوار سے اسلام پھول کرائے جائے گا اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے اسلام تو محبت سے پھیلا ہے اسلام تو امن سے پھیلا ہے لا اکرہا فی الدین ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں تو یہ صرف اسے بدرام کرنے کے لیے بہتر ہو رہے اور اس کے پیچھے جو مقصد دکھایا جا رہا ہے فلم کے اندر وہ بے بنیادی باتیں اس سے کوئی تعلق نہیں اسلام امن کا دین ہے اسلام دہشتگردی نہیں دکھاتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا اسلام کے اندر جب فیضل پانی بہانہ گناہ ہے تو کسی بے قصر و خون بہانے کہاں سے جائز ہو جائے گا اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اسلام کی تعلیم کو حاصل کریں اسلام کو سمجھنے کوشش کریں صحیح العقیدہ ورمائے کرام سے رجوع کریں فس آلوالہ دکھر جس بات علمنا اسے آلی علمی سے رجوع کریں بغیر سوچے سمجھیں کسی کو مو بھی مد بنا دیجئے کسی کو بدنام کرنی کوشش مت کیجئے تحقیق کے میدان میں آئیے ٹھیک ہے ورنہ اللہ حب العالمین ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی زلیل کرے گا اور آخرت میں بھی تباہ ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسلام جیسے خوبصورت دین پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزانی کے توفیق عطا فرمائے اور جب خاتمہ ہو تو قلم شہادت پر ہو آمین یا رب العالمین